ہمارے ساتھ موجود ہیں اور برائے راست ہمیں دلی سے جوائن کر رہے ہیں عجیب بساریہ جو بارہ دسمبر دوہزار سترہ سے بارہ فروری دوہزار بیس تک پاکستان میں انڈیا کے ہائی کمیشنر کے طور پر فرائے سر انجام دے رہے تھے اور اب انہوں نے حالی میں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے بارے میں اینگر مینجمنٹ کے انوان سے کتاب بھی لکھی ہے بہت بہت شکریہ عجیب بساریہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ کی کتاب پر مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے جو آپ کے وزیر خارجہ ہیں جے شنکر صاحب انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ ایک سائٹ پہ کر لے مگر جو دوہزار تئیس کے اندر جولائی میں آپ کی ایک فورن افیرز کی پالیمانی سٹینڈنگ کمیٹی تھی انہوں نے تو سینٹر کو بقاعدہ کہا تھا کہ آپ کو تجارت پاکستان کے ساتھ شروع کر لینی چاہیے تو پھر کیا یہ الیکشن سیزن ہے آپ کے ہاں تو اسی لیے آپ کے وزیر خارجہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یا کہ کوئی فیصلہ کر لیا گیا ہے دلی کے اندر کہ جی اگر کوئی بھی نئی حکومت آئی تو تجارت تو اپنے نیبرز کے ساتھ ہمسائیوں کے ساتھ کرنی پڑے گی ڈانکیو منیزے گوڈ ٹو بی آن یور شو اور اس موقع کے لیے بہت شکریہ جو در صاحب نے کہا اس کو آپ دیکھیں تو دو تین پہلو ہیں اس کے ایک تو یہ ایک اہم بات ہے جو انہوں نے کہی کی تجارت کرنی چاہیے مگر جو بھارت کے پوائنٹ او فیو سے کچھ مکس سگنلز آ رہے ہیں کچھ اور بھی سگنلز آئے جیسے کی آپ نے بھی کہا بھٹو صاحب نے جو کہا تھا کی آرٹیکل 370 کے جو فیصلے ان کو ریورس کریں وہ نہیں ہوا تو پھر پاکستان باتشیت نہیں کرے گا تو جو اب در صاحب نے کہا ہے سوال یہ ہے کی is the prime minister on board is the government on board is most importantly is the army on board کہ یہ انہوں نے خود ہی کہا کہ سب stakeholders سے consult کریں گے اس بارے میں اور آپس میں بات چیت کریں گے اور پھر شاید بھارت کی اور کوئی پرستہ آب آئے تو ایک تو یہ معاملہ ہوا کی یہ کیا ایک serious proposal ہے یا ایک گبارہ float کیا گیا ہے ہوا میں just to check the reaction دوسرا معاملہ ہے timing کا تو جیسے آپ نے کہا کہ بھارت election کی اور بڑھ رہا ہے اور اگلے تین مہینے کم سے کم بھارت busy رہے گا اپنے ہی چناؤں میں اپنے elections میں اور قریب mid june میں یا june کے اینڈ میں آپ کی آپ کے پاس ایک نئی سرکار آئے گی وہ موڈی three point zero ہو یا کوئی اور اس کی شیپ ہو تو تب تک اس اس وشے میں اس مدے پر بات چیت quiet channels سے diplomatic channels سے کرنی پڑے گی جو کی آگے پیچھے جائیں اس بارے میں کس شیپ میں آگے بڑھا جائے اس کی بات ہو اور تیسری بات جو میں کہوں گا جی جی کی یہ جو ہمارے سمبند ہیں جو رشتے ہیں یہ overly securitized ہو گئے یہ دونوں طرف سے کیونکہ بھارت بھارت کی سمجھ میں یہ ایک security relationship ہے کیونکہ سب سے بڑا مدہ وہاں terrorism کا ہے پاکستان کی طرف سے traditionally securitized relationship رہی ہے کیونکہ آمی نے اس سے manage کیا ہے اتنے اتنی جنگ ہوئی ہمارے بیچ تو جو پی ٹو پی جی ٹو جی relationship ہے government to government وہ ہمیشہ باقی جو aspects ہیں relationship کے اس کو govern کرتی ہے تو جی ٹو جی جو relationship ہے اس میں ہی اس کے basis پہ بی ٹو بی business to business جو آپ کی trade کی تجارت کی relationship ہے اسے بھی determine کرے گی اور پی ٹو پی آپ کی people to people relationship جس میں cricket سمبند بھی شامل ہیں وہ سب اس government relationship پہ نربھر ہے dependent ہے تو اگر ہمیں اس دشاہ میں آگے بڑھنا ہے تو تین مہینے تو انتظار کرنا پڑے گا جب تک بھارت میں چناب ہوں مگر بھارت کی طرف سے یہ ضروری ہوگا کی یہ بینہ preconditions سے کہ ہم آگے بڑھیں اور دوسری بات بھارت کو جو لگتا ہے کی جو terrorism کے وشے میں ہیں اس میں کچھ assurance بھی ملیں تو پھر معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے مگر پھر بھی میں کہوں گا یہ ایک اہم statement تھا جو انہوں نے کہا آپ نے کہا یہ اہم statement ہے مگر آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی بھی preconditions لگانی نہیں چاہیے اگر بات آگے بڑھانی ہے مگر ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ assurances بھی بھارت کو چاہیے ہوں گے جہاں تک دہشت گردی کا معاملہ ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ will India and Pakistan be held hostage to a the issue of terror b the issue of کشمیر یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو statement عساق ڈار صاحب نے ہمارے foreign minister صاحب نے دی ہے اس کے کوئی takers ہیں آپ کے حکومت کے اندر خاص طور پہ مودی سرکار کے اندر فیلحال اسے جیسے میں نے کہا note کیا جائے گا اور یہ ایک اچھا statement ہے اور مگر اس سمیت time ٹھیک نہیں ہے مطلب اگلے تین مہینے تک بھارت ویست رہے گا busy رہے گا اپنے elections میں but it is definitely a positive statement جو آپ نے کہا اس کے بارے میں کی دونوں positions تھوڑی hardened ہیں بھارت کی طرف سے یہ expectation ہے کہ terrorism پہ دیشتگردی پہ assurances ہوں پاکستان کی طرف سے position رہتی ہے کہ کشمیر کے بارے میں بھی باتچیت ہو تو دونوں دونوں ان issues کو diplomatically tackle کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ دیکھیں بھارت کا کیا standard ہے 2016 سے لگ بھگ یہ رہا ہے کہ no talks with terror یا ایک atmosphere create کیا جائے جس میں violence نہ ہو اس میں باتچیت ہو پاکستان میں اس میں جوڑ دیا ایک اور کامپلیکیشن دوہزار انیس سے august سے کی نو ٹاکس ویٹا ٹری سیویٹی پلیز ریورس ارٹکل ٹری سیویٹی بیفور بی ٹاک تو یوں تو دونوں ہی positions میں کچھ لچک ہے کچھ flexibility ہے بھارت کی position جو ہے وہ تھوڑی ambiguous ہے آپ نے کیا امید لگائی ہوئی ہے میں آپ سے بار بار سوال اس لیے کر رہی ہوں چونکہ یہ ایک کندیشہ ہے ایک آپ سمجھ لیں assessment ہے کہ اگلی حکومت کے اندر بھی جو ہوگی وہ موڈی سرکار کی ہی ہوگی تو کیونکہ وہاں پہ اس وقت بھی نریندر موڈی صاحب کی حکومت ہے تو کیا ان کے اندر یہ ایک خواہش ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں اور تجارت کی طرف جائیں کیا اس کے بارے میں کوئی سوچ وچار بھی ہو رہا ہے چونکہ یہ جو پارلیمیانی کمیٹی کی میں نے آپ کو بتایا standing committee on foreign affairs اس کے نا تو بقاعدہ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو تجارت پھر سے شروع کرنی ہوگی پاکستان کے ساتھ تو اس حوالے سے کوئی سوچ وچار ہے یا بلکل دروازے بند ہیں اس حوالے سے میرے خیال سے دروازے بلکل بند نہیں ہیں سوچ وچار اس بارے میں ہوتا رہتا ہے جب میں پاکستان میں تھا اس سمیں بھی یہ سوچ تھی اس بارے میں باتچیت ہوتی رہی تھی آپ دیکھیں جیسے جب یہ موڈی سرکار آئی تھی دوہزار چودہ میں تو پہلے دو سال کیا ہوا پہلے دو سال پہلے آہ پرائم منسٹر موڈی نے پرائم منسٹر نواز شریف کو آہ انوائٹ کیا جو اب ان کے سویرنگ ان سیریمنی میں آئے اس کے بعد موڈی خود گئے آہ دوہزار پندرہ میں آہ پاکستان پانچ ملاقاتیں ہوئیں the deal breaker in this relationship has been terrorism جو موڈی کے جانے کے ایک ہفتے بعد آہ پتھان کوٹ میں حملہ ہوا اس سال آہ اوری میں حملہ ہوا تو بھارت کے point of view سے جو deal breaker رہتا ہے کہ جب کوشش کی جاتی آگے بڑھنے کی ایک آہ دہشت گردی کا حادثہ ہو جاتا ہے جس سے کی ہم پھر آہ پیچھے چلے جاتے ہیں ہماری جو سٹیٹ منسٹر فور فورن افیرز ہے ہنر بانی خر صاحبہ انہوں نے دوہزار تیس میں کہا کہ جی کوئی بھی back channel مذاکرات جو ہیں وہ بھارت اور آہ پاکستان کی درمیان نہیں ہو رہے مگر ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں track to diplomacy ہوتی رہتی ہے تو آپ کی علم میں کیا ہے کیا track to diplomacy بالکل ختم ہو چکی ہے یا کہیں نہ کہیں in isolation یہ track to diplomacy ہو رہی ہے دیکھیں ہر طرح کی diplomacy چلتی ہے اور بھارت پاکستان کو ایک دوسرے کا اتنا انبھا ہے experience ہے کی ہم جب بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کر سکتے ہیں تو track to بھی چل رہی ہے میں خود جانتا ہوں کچھ track to channels جو کھلے ہوئے ہیں بات اس کے علاوہ quiet channels بھی ہیں کیونکہ دونوں صفارت کھانے کھلے ہیں بھارت میں بھی اور پاکستان میں بھی cda head کر رہے ہیں اور دونوں high commissions کھلی ہیں تو ان کے through باتچیت ہو سکتی ہے الگ channels بھی ہیں چار سال پہلے جب ہمیں ceasefire میرے لاب وہ بھی ہم نے quiet channel back channel سے باتچیت کر کے اس ceasefire کو حاصل کیا تو میرے خیال سے اس بات کو بہت publicly نہیں مگر privately quietly آپس میں اس بارے میں باتچیت کی جا سکتی ہے جس سے کی ہم اس کی detailing جب کر لیں اور جب بھارت میں جب نئی سرکار ہو تو اس اس کو پھر publicly announce کیا جا سکتا ہے تب تک کسی طرح سے ہم کو باتچیت کرتے رہنا چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ پاک بھارت تعلقات اگر آگے بڑھتے ہیں اور باتچیت ہوتی ہے تو اس کا براہ راز اثر کشمیر کی اوپر ہوگا مقبوضہ کشمیر کی اوپر دیکھیں ہر وشے پر باتچیت ہو سکتی ہے بھارت کی طرف سے اور emphasis رہے گی پاکستان کی طرف سے اور emphasis رہے گی میرے خیال سے جب ڈپلومیسی کریں تو گرانڈ سٹینڈنگ کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سب سے important مسئلہ ہے یا وہ سب سے important مسئلہ ہے سب وشیوں پر باتچیت ہونی چاہیے میرے خیال سے پہلا ایک قدم ہونا چاہیے کہ ہم high commissioners exchange کریں کہ ہمارے سینئر ڈپلومیٹس ایک دوسرے کے دیش میں جائیں اور وہ راستے ڈھونڈیں جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اگر موڈی سرکار جو ہے وہ واپس حکومت میں آ جاتی ہے تو ان کی کتی priority ہوگی کہ پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو normalize کیا جائے دیکھیں پاکستان ابھی بھارت کے لیے کوئی priority نہیں اور جیسے کی پاکستان کے لیے بھی بھارت اس سمعے priority نہیں ہے کیونکہ آپ کو پاکستان کے لیے افغانستان میں problem ہے even from a foreign policy standpoint اور priority کے issues ہیں مگر میرے خیال سے یہ ایک ایسا مدہ ہے جو بھارت کی اگلی سرکار solve کرنا چاہیے کی وہ چاہے گی کہ اس معاملے میں ہم آگے بڑھیں not remain dead locked forever اور یہ body language آپ نے دیکھی تھی جب موڈی government پہلی بار آئی تھی 2014 اور 2015 میں جب پانچ ملاقاتیں ہوئیں موڈی اور نواز شریف کے بیچ میں تو آگے بڑھنے کی ایک بہت positive constructive way میں آگے بڑھنے کی کوشش کری گئی تھی اور اب جب نواز شریف کا اس حکومت پہ کافی زور ہے ان کی influence ہے اور یہاں پہ اگر موڈی کی سرکار پھر سے آئی for a legacy third term تو مجھے امید ضرور ہے کہ تب ان ان اس ان سنبندوں میں ہم آگے بڑھیں بہت بہت شکریہ former ambassador عجی بساریہ صاحب آپ نے ہمیں ڈلی سے برائے راس جوائن کیا اور آپ نے یہ کہا کہ آپ کو امید ہے کہ اگر موڈی حکومت پھر سے ہندوستان کے اندر آئی تو یہاں پہ جو اس وقت حکومت ہے میاں نواز شریف صاحب کی یا میاں شباد شریف صاحب کی جو حکومت ہے اسے معاملات جو ہیں امن کی طرف پھر سے راہ ہم بار ہوگی ناظرین اسی کے ساتھ منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجئے خدا حافظ